پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح جارہاں نہیں پڑھا ہے تمہیں چلو آج اسی پہ فیصلہ کریں میں لے آؤں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا او یار ایک سکر یہی باہو یہ مرزے کی والی روح آج اس میں پھر آ گئی ہے وہ بھی اسی طرح کہتو فلانے صوفی کی کتاب اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے یہ فلانی ہیں فلانی ہیں تو تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسئلک میں ڈالو گے تم لوگ کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاتے کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہے یہ ثابت ہو گیا وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشن یا جرنیل کے مو سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا اور حقیقت یہ ای ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے خاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے خاتے میں как Heritage تمہارا عشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے ان کے بزرگوں کے دعوی نبوت اور یہ ہمیں کہتے ہیں نہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہے بھئی ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھا جو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھا ہے یعنی کہ چشتی رسول اللہ تھانومی رسول اللہ دیکھو یہ لہور کے دو بھائی کتنا چیخے ہیں قادیانیوں کے مسئلے پہ چیخے ہیں نا میں نے بھی مقدمہ بیان کیا لیکن میں نے صرف قادیانی دجال تک نہیں رکھا مقدمے کو میں نے بتایا کہ قادیانی دجال کو گراؤنس ان کے ان صوفیوں نے پروائیڈ کیا جن کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہے لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے بزروں کا ذکر کرے کیوں کل کوئی انہوں نے ٹی چینز کے پر کٹھے بیٹھنے ایک ایک رمضان نشریات کا یہ پانچ پانچ دس دس لاکھ روپے لیتے ہیں یہ چشتی رسول اللہ، ٹھانمی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ یہ وابیوں کے خاتے میں بھی ہے کیونکہ یہ گنگے جیتان بنے میں ہیں بھئی وہ اسائل عدیم نے ایک بات یعنی ایک الزامی بات کے طور پر کہ تم نے اپنے بڑوں کو پولٹیکل لیڈرز کو خدا بنائے ہوئے اس میں عالم نے کہہ دی آپ نے خدا کہہ دی ہے اس کو یہ ہے ان کا لیول ان کے ساتھ آپ علمی بھی بات کریں گے آپ نے خدا کہہ دیا اور خود ان کی حالت کیا ہے ان کے آلہ حضرت نے پوری کتاب وابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوع کے نام سے اور فطابہ رزویہ کے اندر بھی لکھا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے وابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ فلان گردک کرم کرتا ہے اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وابیوں کا خدا جی آلہ حضرت نے دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے کلاچی کا جو مفتی ہے اس نے TLP کے ڈر سے وہ اچھرا واقع کے اوپر اپنی ویڈیو میں سے پہلے وہ پورشن کٹنگ کیا جس میں اس نے کہا تھا یہ سر پھرے لوگ ہیں جو یہ نارے لگاتے ہیں اچھا اس کے بعد بھی اسے قتل کی دھمکیاں میلی ویڈیوز میں کہ تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے اس نے ایک سٹیپ اور دہ کیا نیچے کومیٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا جو نہیں کو کہہ رہا تھا جھوٹ مول گیا لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پبلیکلی آ کے ایڈریس کریں یہ پبلیکلی نکل کے بتائیں اس ویڈیو کا دفاع کر کے اچھا اس پر بھی تسلیل نہیں ہوئی پھر وہ ویڈیو آن لسٹ کر دی یعنی وہ پبلیکلی نظر ہی نہ آئے سوائے جس کے پاس لنک موجود ہو اب اگلے اعتمار یا جمعہ کے بیان میں اس کو اس کی جسٹیفکیشن دینی چاہیے تھی میں نے یہ جو بزدلی دکھائی ہے یا میں ڈر گئی ہوں یا مجھے قتل کی دمکیاں مل رہی ہیں تو اس کی ویڈیو سے میں نے کیا اس کی ویڈیو سے پڑھنے کے میرے اوپر کلپ عدالتی کھلا کے پر ریکارڈ کروا دیا اور وہ کلپ وہ ریکارڈ کروایا جس میں اس نے وہ باتیں میری طرح منصوب کی جو میرے اقاعد و نظریات ہی نہیں ہیں اور اپنے فقہ حنفی کا وہ دفاع کیا کہ جو اس کے فقہ حنفی میں ہے ہی نہیں ہے وہ انہوں نے فقہ مالکی سے چوری کر کے فتوے ان کے بزرگوں نے دیئے ہوئے تھے تو پھر ہمیں بعض سٹوڈنٹس نے ایک کا دکھا سٹوڈنٹس نہیں رابطہ کیا کہ جیس طرح جواب میں نے کہا جواب کیا یار یہ خود ہی میری پرانی ویڈیو چلا دو اس کا جھوٹ کھول جائے گا جس نے کیا کچھ کیا صرف توجہ ڈیورٹ کرنے کے لیے لیکن میں نے ان کو بہلے بتایا ہے کہ بھائی برو عمیہ کی چالیں بلکہ تمہارے ماموگی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری اکل سٹارٹ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میں نے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر تم سے نہیں علجنا جب تک تم لوگ اپنے عقیدہ اسلام کے مطابق ثابت نہیں کرتے جو لوگ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں جن کے بزرگوں نے المحنند اعل المفنند کے اندر وہ عقیدے لکھے ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو تو جب تک تمہارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے تمہاری فروئی جو ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہٹا کے اس طرف لگاؤں ایسا نہیں ہوگا بلکل یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کبھی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں سے ایک کلمہ پڑھوایا اپنے نام کا تو بھئی ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلبے کو ڈورز کیا گویا کے پڑھایا تم لوگ مناظروں میں ڈیفنڈ کر رہے ہو چیزتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو گویا کے تم پڑھا رہے ہو اور کیا طریقہ ہوتا ہے جب کو ڈیفنڈ کرتا ہے انہی جی خواب میں اس میں لکھا ہے بیداری میں پڑھ رہے ہیں انہی جی وہ تو بیختیار تھا ہم باپی کو نہیں کہہ رہے ہیں باپی کو کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں کوئی عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو یہ لکھے کہ حضرت میں خواب میں آپ کے نام کا گلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی بیختیار میری زبان سے جاری ہے میں آپ کو دعوے سے کہہ تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تسلیح ہے کہ تو جس جماعت کو ووٹ ڈال رہے ہیں وہ مطبی سنت ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی مروان لگا آپ بھی مرے گا آپ بھی مروان لگا لیکن تھارمی نے یہ نہیں کہا اس نے کہا تیرا پیر میں مطبی سنت اس لئے تو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی میرے نام کا کنمہ پڑھ رہا ہے تو یہ بابا مجھے میں بابی نہیں ہے وہ تو بیختیار ہو گیا اس نے کلمہ مٹھ گیا وہ تو پاہل ہو گیا بچارا ہے پوری کی دعواتا اس لئے کہ کوئی روانی منزد ہے اگر تو پاہل ہو گیا تو بابا بھی منا لگا گیا آپ نے دوئے ہی اٹیچ ہوا تھا کہ آخرت بناؤں گا اپنی آخرت بھی لے گیا بابی کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا یہ نہیں سب ذرا تھوڑا پولائٹ ہو جائے اللہ کے بندوں یہ کابو ہی میرے آئے ہیں میں پولائٹ ہوتا ہے انہوں نے میری اکیڈمی کی ہی سنگی بجھا دینی تھی میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجھاتے بجھاتے ہی ان کے چودہ سال نکل گئے ہیں اور یہ میں آپ کو ٹرث رویل کر رہا ہوں میرے ساتھیوں کو پتا ہے میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندہ دن پیروی کا انجام پنفرر لکھا تھا وہ اسی لیے لکھا تھا اور 2012 میں میں نے 71 بھی مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ بارات کا تحقیق کی جیزا وہ ریکارڈ اس لیے کرمایا تھا مجھے پتا تھا میں نے جیسی قرآن بخاری مسلم کی بات کی کبھی انہوں نے مجھے تو وہ کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ میرے ہاتھ میں آج بڑا بھی برا وقت آیا جہاں نہ ہوتا ہے یقین کرو انہوں نے سوچیا بھی نہیں ایک چھوٹی جی پڑیا اسامون اور میں نے لکھ کے سارے فلکوں کے روحے آگے لگایا ہوا تھا آج جینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں انجینئر صاحب بارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہیں جو پوری دنیا کو گستاخی کے اندیزے کی نوک میں رکھا کرتے تھے تو یہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ قرآن و سلمت کے آگے بند ماننے کوشش کریں گے میں ان کا مٹیریل ہی گھائب کرتا ہوں خود حنیف قریشی صاحب نے انٹرویو کے اندر ڈیفنڈ کی ہے یہ کہتا ہے نا کہ جی الہاکی بارتے ہیں الہاکی کو ڈیفنڈ تو نہ کیا جاتا نا اس نے کہا ہے کہ یہ جو بائزید بستامی کہتا تھا نا لوائی آوزم مل لوائی محمد میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑا ہوگا کیامت کے دن نا اوزو بللہ اور محمد اور تمام انبیاء میرے جنڈے کے نیچے ہوگے وہ کہتا ہے میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ بائزید کے موں سے اللہ بول رہا تھا اس کے علاوہ اور بہت سری جو ہیں وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو نردر صاحب جنہو اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جنڈہ لوائی آزم مل لوائی محمد میرا جنڈہ محمد صلی اللہ علیہ وسلمہ کے جنڈے سے بڑا ہے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بور رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص کیفیت ہے جزم کی خاص کیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو نا لوائی آزم مل لوائی میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدل موسیٰ علیہ السلام پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی اینی ان اللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کناہ میں رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑا ہے اگر تو کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو دیفنڈ کیوں کر رہے ہیں ایک ٹکٹ میں ایک مزا لے ہیں نا اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو کیا یہ جھوٹا ہے بکواہ سے گستا کی ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے میں دیفنڈ کروں گا اس کا مطلب ہے اسے پتہ کونی تبدیل ہوئی ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ موسیٰ بولنا تھا یہ سیم تعویل اللہ موسیٰ بولنے والی اس کے بابے تسکرط الولیہ والے نے کی ہے جب یہ نکل کیا اس نے جسے منگولوں نے قتل کیا اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ نے ادائی دیا اور بچ کے سن بابے السلام علیکم ورحمت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیح لا الہ الا انت سبحانک انہیں کنت من الغالنین ربنا آتینا من لدنک رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیلہ یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین الیلہ یوم الدین الحمدللہ آج سترہ مارچ دوہزار چوبیس کو سنڈے کے دن بمطابق چھے رمضان المبارک چونہ سو پنتالیس ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر وان تھرٹی ایٹ ہونے جا رہا ہے آپ کے یہ ریل ٹائم کویسشنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے اس ویک کا کرنٹ افیر جو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے وہ پاکستان میں ایک مین میڈیا چینل جی ٹی وی جس کے اوپر آج کل رمضان کی نشریات اوائیس ربانی صاحب کر رہے ہیں حافظہ اللہ تعالی انہوں نے اپنے جو اوفیشل یوٹیوب چینل سے جو اوائیس ربانی کے نام کے اوپر ہے ایک لیکڈ ویڈیو چڑھا دیئے ظاہر ہے وہ لیکڈ ویڈیو ہے کیونکہ اس کے اندر جو کانٹنٹ ہے وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی عالم دین اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا کہ یہ چیز پبلک میں نکلے اور اگر کوئی سمجھتا ہے یہ لیکڈ ویڈیو نہیں ہے تو وہاں پہ مجود تمام علماء سے اوفیشلی ویڈیو میں ڈیکلیئر کروایا جائے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ٹھیک ہوا چونکہ ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے ایک دوسرے کا مو رکھنے کے لیے بھی وہ خموشی اختیار کر لیتے ہیں بارل اس طریقے سے نیجی گفتگو کسی کی اپلوڈ کرنا یہ خود ہی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے پھر جس میں گفتگو بھی تون تڑا کے ساتھ ہو رہی ہو انتہائی بدتمیزی کے انداز میں ہمیں تو خوشی ہوتی کہ اگر کوئی ایسی ویڈیو لیک کی جاتی جس میں کوئی وہابی عالم نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے شیعہ عالم نماز پڑھ رہے ہوتے یا کوئی بریلوی عالم نماز پڑھا رہے ہوتے اور پیچھے وہابی عالم نماز پڑھ رہے ہوتے اس قسم کی کوئی ویڈیو لیک ہوتی تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ یہ صرف رمضان نشریات میں ایک ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھتے بلکہ اس کے بعد نماز بھی ایک دوسرے کے پیچھے پڑھتے ہیں جس طرح کہ ایک ٹیبل کے اوپر رکھاوا کھانا سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں نماز کے وقت بھی اکٹھے ہوتے ہیں ہماری تو خواہش ہے کہ اس قسم کی کوئی ویڈیو باہر نکلے جو ایک مسلمانوں کے لیے خوشی کا سبب بن سکے لیکن ویڈیو جو نکلی اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے میرا ذکر ہو گیا جس کی وجہ سے میں نے آج اس کو ٹاپک بنایا خیر میرا ذکر نہ بھی ہوتا تب بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کرنٹ افیر کو ڈسکس کریں تاکہ عوام الناس کے دماغ کھلیں ویسے تو اب کافی ادھا کھل چکے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی بھولی بھالی بھیڑیں بچ گئیں ہیں اپنے فرقے کے اندر تو ان کا دماغ کھولنے کے لیے اس قسم کے جو انسیڈنٹ ہے وہ کافی کارگر ثابت ہوتے ہیں پہلے میرا رسالہ پڑھو جو میں نے تمہیں رگڑا دیا ہوئے صحیح جارہا نہیں پڑھا ہے تمہیں چلو آج اسی پہ فیصلہ کریں میں لیا ہوں صوفیہ کی کتاب جس میں حلول کا او یار یہی بھائی ہوئی کہ مرزے کی والی روح آج اس میں پھر آگئی ہے وہ بھی اسی طرح کہتو فلانے صوفی کی کتاب اب جس طرح تمہاری حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں وہاں کہتے ہو جی یہ موضوع ہے یہ فلانی ہیں فلانی ہیں تو ایک صوفی کی کتاب اٹھا کے ہمارے مسئلک میں ڈالو گے تم لوگ اس ویڈیو کے اندر افطار کے ٹیبل کے اوپر وہ کھاتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے ایک تو آپ دیکھیں چینل کے اوپر یہ آپ آپ کر کے گفتگو کرتے ہیں اور وہاں وہ تون تڑا کے اوپر اترے ہوئے تھے اس کی دو ہی ریزنز ہو سکتی ہیں یا تو وہ آپس میں بالکل فرینک ہیں اور ٹی وی چینل کے اوپر آکے نورہ کشتی کرتے ہیں یا یہ ارزرڈ نکلتا ہے یا یہ ہے کہ یہ لوگ ٹی وی چینل کے اوپر آکے خامخواہ ایک دوسرے کو عزت سے پکار رہے ہوتے ہیں اصل چہرہ ان کا وہی ہے جو افطار کے ٹیبل پر نظر آیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تیسری تو کوئی ریزن نہیں ہو سکتی یا تو فرینکنس ہے اور یا پھر یہ ہے کہ یہ ٹی وی کے اوپر ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں افطار ٹیبل کے اوپر ان کی اصلی پکچر سامنے آ جاتی ہے تو اس میں بریلویوں کے جو مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ اہل حدیث وحابی فرقے کے ایک مولانا قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی سے کہتے ہیں کہ تم نے میرا رسالہ غور سے نہیں پڑا میں نے تمہیں اس میں خوب رگڑا لگایا ہے یہ الفاظ ہے ان کے اور تم لوگ خامخواہ ہمارے اوپر الزام لگاتے رہتے ہو اس کی برہ سے ہمیں پھر غصہ آتا ہے اور ہمارے ذمہ وہ چیزیں لگاتے ہو جو ہمارے مسلک کی چیزیں ہی نہیں ہیں تو اس کے اوپر کاری خلیل الرحمن صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ لوگوں کے بزرگوں کی صوفیاء کی کتابوں سے حلول کا عقیدہ یعنی اللہ تعالی اپنے بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے یہ میں دکھا دیتا ہوں اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ بالکل بکواسیات ہے یہ عقیدہ کفر ہے ہم تو اس عقیدے کو نہیں مانتے اور یہ ہماری طرف غلط منصوب کی گئی ہیں باتیں لیکن انہیں پتا تھا یہ سب کچھ لکھا ہے محیدین ابن عربی جن کو یہ اپنا بڑا بزرگ مانتے ہیں اس نے تو کیا کیا خرافات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں الامان الحفیظ تو اس کے جواب میں ہنیف قریشی صاحب ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آڑ پھر اس کے اندر مرزے کی روح واپس آگئی ہے یعنی پہلے بھی آتی تھی آڑ پھر آئی بھی ہے یعنی میری طرف انہوں نے اشارہ کیا ظاہر ہے غلامت قادیانی دھجال کا تو ذکر نہیں کر رہے تھے نا کیونکہ جب بھی بزرگان دین سو کالڈ سوفیاء کی عزت افضائی کو کوئی موقع آ جائے تو ہمارے ذکر خیر مہاں پہ ہوتا ہے تو انہوں نے یہ جملہ بولا کہ اس میں مرزے کی روح پھر آ گئی ہے اور وہ جو جی ٹی وی کے انکر ہیں اوائیس ربانی صاحب انہوں نے تائید کی کہ بالکل مرزے کی روح آ گئی ہے کیونکہ انہیں تو خوب انداز ہیں کہ وہ جس فرقے کا فرنٹ مین بننے کی کوشش کر رہے تھے اس فرقے کے فرسودہ نظریات کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اللہ کے فضل سے انڈ ریزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب یہ دونوں انکر بھی اور مفتی صاحب بھی اپنے ہی فرقے کی کسی مسجد میں جا کے کوئی پروگرام نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ جو انہوں نے پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی وہ پروگرام تو ہمار گیا اس کے بعد ان کا پروگرام نیا شروع ہوا اور پھر وہ جلالی پارٹی نے جو جو ویڈیوز بنائی ہیں کانٹینیوسلی ابھی تک جان نہیں چھوٹ رہی وہ بھلا رہے ہیں کہ بھئی ہم آ جاتے ہیں تو یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو مجھ سے کرتے تھے کہ اپنے نمائندہ کو لانچ کرو اس طرح نہیں ہوگا چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی اور یہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ تم انجینئر کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہو اس کو مضبوط کر رہے ہو وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں خیر یہ ایک الگ سے ٹوپک ہے ہم تو دیکھ کے اس طرح کے پرورام انجائے کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ساری باتیں جو پہلے یہ بند کمروں میں کرتے تھے اب پبلکلی سامنے آ چکی ہیں اللہ کے فضل سے تو جب انہوں نے یہ بات کی کہ تمہارے اندر مرزے کی روح آ چکی ہے تو اس کی سپورٹ میں انہوں نے بجائیے کہ صوفیاء کی عبارتوں کی غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہیں حنیف قریشی صاحب نے اس وحابی عالم دین کاری خلیل صاحب کو جواباً یہ کہا تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو اس طرح کی باتیں موجود ہیں کاری خلیل الرمان صاحب نے تو کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی ہے تو ہمارا یہ دعویٰ درست ہے کہ انبیاء ہمارے ہیں اور صوفیاء ان کے ہیں میرے نبی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں یہ ثابت ہو گیا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ تانہ دے گا کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہے اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتا ہے تو ہمیں ٹانٹ کیوں کرتے ہو یہ تو کہا جا سکتا تھا کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں اس نے کہا نہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سامنے کوئی شیعہ عالم بیٹھے ہوئے تھے سننی تھے یہ تینوں فرقے سنیوں کے ہیں اہل حدیث وعبی ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں یا فقہ کی بنیاد کے اوپر جو انہوں نے فرقے برائے میں ہنفی شافعی مال کی ہنبلی جو چار سو سال تک سلطنت عثمانیہ نے ففٹین سیونٹین سے لے کے نائنٹین سیونٹین تک کعبی کی جمعیت کو توڑا اس میں بدت کو جاری کر کے چار پیلل میں مسلح ڈال کے رکھے ویسے تو کہتے ہیں چاروں امام حق کے اوپر ہیں ایک دوسرے کے بیچے یہ لوگ نمازیں بھی نہیں پڑتے تھے اماموں کے نام کے اوپر انہوں نے امت کی جمعیت کو توڑا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑی اور سلطنت عثمانیہ جب ختم ہوئی تو اللہ کا شکر ہے یہ مسلح وہاں سے اٹھے لیکن آج بھی ان کی پکچرز موجود ہیں جو انہوں نے بدت چار سو سال تک جاری کی اور انشاءاللہ میری پیش گوئی ہے اب دوبارہ سے کعبے میں بدت داخل نہیں ہوگی انشاءاللہ کیونکہ اب ہنفیوں کے دو فرقے بن چکے ہیں بریلوی اور جو بندی یہ آپس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے اور یہ مسلح نہیں ہوں گے انشاءاللہ خیر یہ جملہ کہ تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو ایسی باتیں لکھی ہیں اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نکل آتی ہیں تو اس میں ہمیں بلیم نہ کیا جائے ہمارے مسلح کی طرف اسے منصوب نہ کریں بھئی آپ کے مسلح کی طرف کیوں نہ منصوب کریں آپ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ آپ کس طرف کھڑے میں ہیں جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ انہوں نے اے پولٹیکل ہونا ہے یا نہیں ہونا ہمارے علماء بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکے فرقوں کے علماء کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں یہ جو صوفی فرقہ ہے بریلیویوں کا اپنے آپ کو سنی کہتا ہے ہنفی کہتا ہے بے شمار نام رکھے میں دوبندی بھی صوفی فرق ہے یہ لوگ آج تک یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہم نے ان عبارتوں کا دفاع کرنے یا ان عبارتوں سے اعلان برات کرنے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا دفاع نہیں کرتے تو ہمارے پاس تو ان کے مناظریں موجود ہیں جس میں انہوں نے ان ساری باتوں کا دفاع کیا ہے 2004 کے اندر ایک مناظرہ ہوا تھا شوکس سیالوی صاحب کا جو بریلیوی علم تھے ایک وہابی علم توصیف الرحمان راجدی صاحب کے بڑے بھائی طالب الرحمان شاہ صاحب ان کے ساتھ اس میں ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا ہوا ہے کتابیں لے کے پتلا وہ انیف قریشی صاحب ہے اور چند سالوں کے بعد پھر وہ منظر عام پہ آئے اور پھر انہوں نے انہی گستہانہ عبارتوں کے اوپر مناظرہ دوبارہ سے کیا طالب الرحمان صاحب کے ساتھ اس وقت بریلیویوں کی طرف سے شوکر سیالوی صاحب تھے اور یہ جو مناظرہ کافی مشہور ہوا انیف قریشی صاحب کو روج ہی اسی مناظرے سے ملا اس میں انیف قریشی صاحب آئے تھے وابیوں کی طرف سے وہ ایک ہی بندہ تھا طالب الرحمان شاہ صاحب دونوں مناظروں میں اس میں یہ اپنے بزرگوں کی گستہانہ عبارتوں کا دفاع کر رہتے ہیں اس کے دفاع کے اوپر بھی بقاعدہ مناظرے آج بھی یوٹیوب کے اوپر رکھے ہوئے ہیں جس میں ان کے علماء نہ صرف شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی رسول اللہ کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے لیکن یہ ساری گستہانہ عبارتیں نبیل اسلام کی شان میں تھی انہوں نے اس کو بھی شتیہات کے خاتے میں ڈالا اور وہ مفتی جو آج یہ کہتے ہیں کہ یہ الہاقی عبارتیں ہیں ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کر دی ہیں انجینئر صاحب نے داخل کرائی ہیں نا تاکہ انہوں نے رگڑا لائے جائے میں داخل کرائی ہیں نا تو یہ الہاقی عبارتیں جو ہے یہ بعد میں داخل ہو گئی ہیں وہ اسی مناظرے میں اس وقت ایک سکڑا سا نوجوان پیچھے بیٹھا وہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں تو دیکھ لیں یہ ویڈیوز تو ہانٹ کریں گی انہیں قیامت تک جب تک کہ یہ اپنی توبہ ریکارڈ نہیں کرواتے ان سارے گناہوں کے اوپر لیکن یہ توبہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ انہیں ماننا پڑے گا یہ سب کچھ انجینئر کی برقات ہے یہ میں تفنون کے طور پر کہہ رہا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے اس سے پہلے تو انہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہماری کتابوں میں کیا کچھ پرنٹ ہو رہا ہے تو یہ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں پہلے یہ دفاع کرتے رہتے ہیں جب یہ فس جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو عبارت بعد میں کسی نے داخل کر دیا ہے اللہ کی کتابیں بھی تبدیل ہو چکیمی ہیں تورات انجیل تو بزرگوں کی کتابوں میں الہا کی عبارتیں ہیں تو پہلے دفاع کیوں کر رہے تھے جب فس گئے اب تمہارے پاس دوسرا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بعد میں داخل کر دی ہیں اچھا داخل کر دی ہیں تو پرنٹ کیوں کروا رہے ہو پھر کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ پرنٹنگ کے بعد یہ کتابیں مارکیٹ میں آئیں اور لوگ اس میں سموسے اور پکوڑے رکھ کے کھائیں اس لئے پرنٹ کر رہے ہو تو وہ تو سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے بھائی کہ جو پرنٹنگ والی سیائی ہے اس کے اوپر آپ روٹی بھی نہیں رکھ سکتے کینسر ہونے کا اندیشہ ہے یہ اتنی خطرناک انک ہے تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہے کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے انہوں نے عقیدے کا کینسر تو پھیلائے ہی تھا جو فیزیکلی کینسر بیماری ہے وہ بھی اب وہ کتابیں پھیلائیں گی ان کا آخری حل یہ ہے کہ ان کو آپ جلا کے تو سردیوں میں آگ کے طور پر استعمال کریں گے لیکن وہ بھی کافی مہنگی پڑے گی اتنی مہنگی آگ تو نہیں کہ آپ نے پہلے پاغذ بنانا ہے اس کے بعد اس کی آگ جلانی ہے تو یہ اب کسی کام کی نہیں ہے اس کے اوپر پھر یہ لوگ آخری اطراز یہی کرتے ہیں کہ جی حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ سب کچھ موجود ہے بھئی ہمیں حدیث کی کسی کتاب سے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ یہ چیزیں دکھاؤ حدیث کی کتابوں میں تو جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ یا محمدن عبدہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد نماز کو قائم رکھنا اور پھر زکاة دینا اور اس کے بعد حج اور رمضان کے روزے یہ چار چیزیں عقیدے کے بعد عمال کے طور پر ذکر ہوئی ہیں ٹوٹل پانچ چیزیں تو ہمیں تو انتظار ہے کہ حدیث کی کتابوں میں کون سی ایسی بات ہے جس کی پلی لے کے تم اپنے بزرگوں کی کفریات کو آج تک ڈیفنڈ کر رہے ہو تو انہوں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے ایک چیز نکالی جس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی اور بقیدہ اس کے اندر میرا ایک رجوع بھی تھا وہ لاکھوں لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خودکوشی کی کوشش کی جو بخاری کے اندر رپورٹ ہوئی اگرچہ یہ روایت اصول محدثین کے اوپر منقطع ہے صحیح نہیں ہے اور یہ بخاری میں ایک تابعی کے کول کے طور پر ذکر ہوئی ہے اور امام بخاری نے اس کو متصل سنت کے ساتھ بیان نہیں کیا اور ہمارا دعویہ بخاری کی احادیث کے بارے میں ہے کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہیں جو تابعین کے اقوال ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے ابن شاہب زہری نے اس میں اندراج کیا اپنی جو ان تک بات پہنچی تھی فی ما بالغانا ہمیں اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہیں سے اب جب یہ تابعی بات کرتا ہے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے تو وہ صحابی کو منشن نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کہ وہ سن سنا کے سننی یعنی وہ ٹننی والی بات ہے اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کا سلسلہ رک گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ وحی کی چاشنی کے ساتھ اتنے منوس ہو چکے تھے کہ کچھ عرصے کے لیے جب وہ سلسلہ رکا تو نبی علیہ السلام کو اس چیز کا غم ہوتا تھا اور آپ بار بار اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرانے کی کوشش کرتے تھے لیکن پھر فرشتہ سامنے آ جاتا تھا اور وہ انہیں تسلی دیتا تھا تو اس میں کئی سال پہلے میں نے بھی گفتو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ نبی کے لیے یہ شایع نہیں ہے کہ وہ خودکشی کی کوشش کرے اور یہ ایک گستہانہ چیز ہے جو منصوب ہوئی ہے لیکن امام بخاری اس سے بریوزمہ ہے انہوں نے اسے سنت کے ساتھ بیان نہیں کیا ابن شاہب زوری جو تابعی ہیں انہوں نے ایک بات ذکر کی اور وہ انفرمیشن کے طور پہ امام بخاری نے لکھ دی یہی وہ بات ہے جو ایک دفعہ آٹھ سے آلموسٹ دس بارہ سال پہلے جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں بانی پی ٹی آئی بلکہ آج کل عمران خان صاحب انہوں نے ایک جلسے میں کی تھی تو اس وقت مولیوں نے فتوہ لگایا تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاہی کی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اور ایک عام آدمی بیان کرتا ہے یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں بیان القرآن کے اندر بقیدہ اس کو بیان کر دیا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ دور فرماتے ہیں کہ اس درجے وہ رج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں برمنای طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاک گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہوئے اسی موقع کے اوپر پھر وہ آیات نازل ہوئی تھی نا وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نا تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تم سے ناراض ہوا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے یہ وہ ساری جو تسلی والی باتیں ہیں وہ جو ایک فترت کا پیریڈ آیا تھا نا وہی جو رک گئی تھی اس کے بعد یہ نازل ہوئی تھی تو یہ والا واقعہ تو درست ہے کہ فترت کا پیریڈ آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی لیکن یہ جو بیچ میں ایک اندراج ہے امام زوری کا ابن شعب کا اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ ایک گستہانہ بات ہے لیکن امام بخاری بریوزم ہے بعد میں میرے ایک قریبی سٹوڈنٹ غلام محید دین بھائی جو ہمارے یہ ریفرنسیز کا بھی زیادہ تر کام وہی کر کے دیتے ہیں میں جو کچھ بیان کرتا ہوں میں تو اپنی کریمنگ سے بیان کرتا ہوں ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے میں تو آلموسٹ اب چودہ پندرہ سال سے یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں اپنی کریمنگ سے بیان کرتا ہوں اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کی آڈیو ان کو بھیجتے ہیں ہماری جو ٹیم ہے کہ بھئی یہ جو علی بھائی نے بیان کیا ہے نا یہ حدیثیں ہیں انہوں نے تو بیان کر دیا یہ بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے اب بخاری میں کس نمبر کے اوپر ہے یہ تم بھیجوا ہو وہ پھر ہمیں پورا بھیجتے ہیں اس کے بعد پھر امیجز میرے پاس پہلے ہی رکھے ہوتے ہیں ہمارا ٹائم بات جاتا ہے اگر میں اس کو کروں تو ٹائم زیادہ لگ جائے تو انہوں نے ایک دب مجھے فون پہ کہا کہ یہ جو امام بخاری نے ابن شاہب زوری والا اندراج نکل کیا ہے تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے تو اس پہ آپ رجوع کریں میں نے کہا اس کی ریزن کوئی وجہ بتائیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں آیا کہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو بالکل ٹھیک ہے رسول اللہ بھی خودکشی کر لیتے اگر جبریل سامنے نہ آتے اور وہاں پہ سورہ یوسف میں آیا ہے کہ یوسف ہمارے مخلص بندے تھے ہمارے چونے ہوئے بندے تھے ایک ہے مخلص جو ہم ہونے کی کوشش کرتے ہیں اخلاص کمیٹمنٹ ایک لفظ ہے مخلص جسے اللہ اپنے لئے خالص کر لے انبیاء سارے مخلص ہوتے ہیں یعنی وہ اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتے ہیں اگر کبھی خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط کام کی طرف مائل ہونے لگیں یا اس چیز کا اندیشہ ہو ظاہر ہے وہ فرشتے تو نہیں انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے وہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن میں آ کے اس گناہ کے کام سے بچ جاتے ہیں اب اس سے بڑی کیا آیت ہوگی کہ یوسف بھی قصد کر لیتا ہمیں جو معصومیت کا عقیدہ بتایا گیا ہے وہ بالکل فراد ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء کے اندر مادہ ہی نہیں ہے برائی کا اس سے تو آپ انبیاء کی فضیلت ہی ختم کر رہے ہیں پھر فرشتوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا انبیاء کی فضیلت ہی ہے کہ برائی کا مادہ ہوتے ہوئے بھی وہ معصوم ہے وہ گناہ نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ دیکھیں یوسف الاسلام کی ماں تھی وہ بشپن سے انہوں نے اسے ماں کے روب میں ہی دیکھا ہے اگرچہ وہ حقیقی نہیں تھی مو بولی تھی لیکن جو لے پالک بچے ہیں وہ عورتوں کو اپنی ماں کی شکل میں دیکھتے ہیں لیکن یہ شیطان کا غلبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت بند سور کے ان کے سامنے آئی اور قرآن کے الفاظ ہیں اس عورت نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا کوئی اللہ طرح نشانی دکھا دی شاید اس عورت کی اریجنل شکل شیطان کی شکل میں انہیں نظر آ گئی یا بعض اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شبیہ سامنے نظر آئی انہوں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا بل کوئی اللہ طرح نے غیبی معاملہ کیا تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے لیکن ہو سکتے تھے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے تو بالکل اس طریقے سے نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے اپنی برہان دکھا دی کہ جبریل علیہ السلام سامنے آ جاتے تھے اور پھر نبی علیہ السلام خودکشی کی کوشش سے پیچھے ہٹ جاتے تھے لہٰذا اس میں اب گستاخی والا کوئی الیمنٹ نہیں رہا اگر اس روایت کو کوئی ٹھیک بھی مان لیں تب بھی کوئی گستاخی والا الیمنٹ نہیں یہ ہنڈرٹ پرسنٹ فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن حکیم میں سورہ یوسف کی ان آیات میں جب انہوں نے یہ دلیل میرے سامنے رکھی تو میں نے ایک یا دو اتواریں گزری پوری تیاری کر کے اس کے اوپر بقیدہ رجوع رکارڈ کروا دیا کہ بھئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارت بخاری کے اندر آگئی ہے تو یہ گستاخانہ نہیں ہے یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کے انہیں دو چار جو باتیں ملتی ہیں ان میں ٹاپ آف لسٹ یہی بات تھی باقی اس سے نیچے ہی ہوں گی ان کی بھی تعویلات ہم کر لیں گے لیکن میں وہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں میں نے سب سے بڑا ہاتین کا پکڑا لیا ہے وہ یہ والی روایت تھی دیکھیں ہم نکال رہے ہیں ان کے بزرگوں کے ناموں کے کلمے ان کے بزرگوں کے دعوی نبوت اور یہ ہمیں کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی تو یہ کچھ لکھاوا ہے بھئی ہماری حدیث کی کتابوں میں وہ کچھ نہیں لکھاوا جو تمہارے بابوں کی کتابوں میں لکھاوا ہے یعنی کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ تھانوی بھی اب تمہارا ہی اببہ ہے کیونکہ دونوں اب ایک ہو دیکھو یہ لاہور کے دو بھائی کتنا چیخیں ہیں قادیانیوں کے مسئلے پہ چیخیں ہیں نا میں نے بھی مقدمہ بیان کیا ہے لیکن میں نے صرف قادیانی دجال تک نہیں رکھا مقدمے کو میں نے بتایا کہ قادیانی دجال کو گراؤنڈ ان کے ان صوفیوں نے پروائیڈ کی ہیں جن کی کتابوں میں یہ کچھ لکھاوا ہے لیکن اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے بزرگوں کا ذکر کرے کیوں کال کو انہوں نے ٹی وی چینلز کے اوپر کٹھے بیٹھنے ایک ایک رمضان نشریات کا یہ پانچ پانچ دس دس لاکھ روپے لیتے ہیں وہ پھر آپس میں اگر اس طریقے سے اکترفات شروع ہو جائیں پھر یہ کٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ایک ٹیبل کے اوپر تو جرت نہیں کر رہے لہذا یہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ یہ وابیوں کے کھاتے میں بھی ہے کیونکہ یہ گنگے شیطان بنے میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ بھئی ہم انجینئر کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اگرچہ ہم ان چیزوں کو غلط بھی سمجھتے ہوں تب بھی ہم غلط کہیں گے نہیں دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے کراچی کا جو مفتی ہے اس نے ٹی ایل پی کے ڈر سے وہ اچھرا واقع کے اوپر اپنی ویڈیو میں سے پہلے وہ پورشن کٹنگ کیا جس میں اس نے کہا تھا یہ سر پھرے لوگ ہیں جو یہ نعرے لگاتے ہیں اچھا اس کے بعد بھی اسے قتل کی دھمکیاں ملی ویڈیوز میں کہ تجھے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے اس نے ایک سٹیپ اور تیہ کیا نیچے کومٹس کروائے کہ جی میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا حالانکہ انہی کو کہہ رہا تھا دیکھو جھوٹ بول گیا لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب پبلیکلی آ کے اڈریس کریں یہ آپ پبلیکلی نکل کے بتائیں نا اس ویڈیو کا دفاع کر کے اچھا اس پہ بھی تسلیل نہیں ہوئی پھر وہ ویڈیو آن لسٹ کر دی یعنی وہ پبلیکلی نظر ہی نہ آئے سوائے جس کے پاس لنگ موجود ہو اب اگلے اتوار یا جمعے کے بیان میں اس کو اس کی جسٹیفکیشن دینی چاہیے تھی نا کہ بھئی میں نے یہ جو بزدیلی دکھائی ہے یا میں ڈھر گئے ہوں یا مجھے قتل کی دمکیاں مل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے کیا ہے اس کی بڑی ہے اس نے پکڑ کے میرے اوپر کلپ عدالتی کھلا کے اوپر ریکارڈ کروا دیا اور وہ کلپ وہ ریکارڈ کروایا جس میں اس نے وہ باتیں میری طرح منصوب کی جو میرے عقائد و نظریات ہی نہیں ہیں اور اپنے فقہ حنفی کا وہ دفاع کیا کہ جو اس کے فقہ حنفی میں ہے ہی نہیں ہے وہ انہوں نے فقہ مالکی سے چوری کر کے فتوے ان کے بزرگوں نے دیئے ہوئے تھے تو پھر ہمیں بعض سٹوڈنٹس نے ایک کا دکھا سٹوڈنٹس نہیں رابطہ کیا کہ جی اس طرح جواب خود ہی میری پرانی ویڈیو چلا دو اس کا جھوٹ کل جائے گا اس نے کیا کچھ کیا صرف توجہ ڈیورٹ کرنے کے لئے لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں بلکہ تمہارے مامو کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے ہماری اکل سٹارٹ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا میں نے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر تم سے نہیں الجنا جب تک تم لوگ اپنے عقید اسلام کے مطابق ثابت نہیں کرتے جو لوگ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں جن کے بزرگوں نے المحنت علی المفنت کے اندر وہ عقیدے لکھے ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو تو جب تک تمہارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے تمہاری فروئی جو ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہٹا کے اس طرف لگاؤ ایسا نہیں ہوگا بلکل جب تک تم ہمیں جواب نہیں دو گے کہ تمہارے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے کروٹ اس کی طرف کی اور وہ چیخ اٹھا میاں لوگ کیا کہیں گے اور وہ اتنا ڈھیٹ ساتھ دوسرا کہتا ہے کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں لوگوں کی کیا پرواہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند منایا ہوا ہے رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں لہٰذا یہ نہ سمجھیں کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے اس سے بھی پہلے بلکہ حافظ ابن کثیر نے تو تاریخ ابن کثیر البدایہ ون نہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہددار کوئی جج کوئی فقی کوئی مولوی کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پونٹ سے دور رکھا کریں خصوصاً سفر میں جی رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبدالواب صاحب رحمہ اللہ تعالیہ انہوں نے بقیدہ پبندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو آفز ابن کسیر تو سات سو چوہتر ہجری میں فوت ہوئے ہیں آج چلتا چودہ سو پنتالیس ہجری میں سات سو سال پرانی بات کر رہا ہوں اور یہ میں نے کوئی آفز ابن کسیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں سات سو سال بعد آنا ہے تو میں نہیں منجی ٹوکنی ہے تو حضرت لیکھ کے جاؤ انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی پھر بھی پکڑے گئے میں اریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی تھانوی نسول اللہ کے اوپر اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر تو قاسم نوتوی دو مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا اب یہ بھی مولانا قاسم آئے تھے ہوتے ہی لکھے ہوئے ہیں ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرض سے افضل ہے یہ کس آیت عدیس سے نکال ہے انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کسی زندگی کے ساتھ ہے اس کی تعبیر کرتے تھے یہ بزرگوں نے دنیا کیسی کہا ہے دنیاوی نہیں کہا بھئی یہ چلاکیاں فقہ انفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے شافیوں کے ساتھ انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے تو وہ کہتے ہیں دنیا کیسی سے مراد یہ ہے کہ وہ چونکہ جسم اثر سلامت ہے اس لیے گویا کہ دنیا کیسی ہے نا تمہارے شیخ ذکری ایک کاندبی نے تو لکھا ہے کہ ساڑھے پانٹ سو سال بعد رسول اللہ نے نویہ ازار لوگ کی مجودگی میں قبر اثر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا اور لوگوں نے دیکھا خواب میں نہیں بیداری میں یہ ہے دنیا کیسی جھوڑ بولتے ہو اور تمہارے جو مفتی آزم پلینٹ ارتھ ہیں مفتی تکیس مانی اس نے تو درس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا مورنیخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شیر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دعال صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزارہ انسانوں نے یہ مزدارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا احمد قبیل رفاہی رفت رہے ہیں دست مبارک کو بوشا دیا اور دست مبارک پھر وابت کسنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا اور یہ مورنیخین نے متعدد تاریخوں میں لکھایا اور لکھایا کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش ہے دیکھیں اورہ درس حدیث ہے تو واقعہ گھڑا پہ بیانو دائیں تو دنیا کیسی نہیں دنیا بھی مانتے ہیں یار یہ ہارم مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا سیدونا علی کے لیے نہیں نکلا تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کوئی نہیں تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے یہ ثابت ہو گیا وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشن یا جرنیل کے مو سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نگل گیا اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے خاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے خاتے میں اے توانوی مبارک نے جتہ اینہ نے جانا ہے تمہارا عشر بھی وہی ہو جو ان کے ساتھ ہونا ہے تو یہ ان کا جو ایک بہانہ تھا نا کہ جی وہ عدیث کی کتابوں میں بھی ہے یہ یعنی جب پھستے ہیں نا پھر اس قسم کی بات کرتے ہیں ورنہ یہ کہیں گے الہا کی بارتے ہیں تو پرنٹ کیوں کر رہے ہیں وہ بھی میں نے ان کو جواب دے دیا کہ جی عدیثیں کیوں پرنٹ ہو رہی ہیں ان میں جو تو انہوں جواب دیتا ہے نا لو سامو فیر کہ حدیث میں کہیں تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ شبلی رسول اللہ کوئی نہیں موجود اور جو تم نے ایک سب سے بڑی چیز پکڑی تھی بخاری سے میں نے اس کے اوپر بھی الحمدللہ تفصیلی ویڈیو بہت پہلے ریکارڈ کروائی تھی آئے دوبارہ بات کر دی پرنٹنگ والا اعتراض ان کا ختم ہوا دوسرا ان کے پاس دفاع ہے وہ کہتے ہیں جامعہ ترمزی میں مرفون یہ حدیث ہے اور سعی بخاری میں مولا علی کا قول موجود ہے تعلیقا جب سیدنا عمر نے ایک مجنون شخص کے اوپر ہاتھ جاری کی تو سیدنا علی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم کو اٹھا لی ہے نمبر ون مجنون جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے نمبر ٹو سویاوہ شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے اور نمبر تھری نابالک بچہ جب تک کہ جوان نہ ہو جائے ان سے کلم اٹھا ہوئے تو سیدنا عمر نے جو اس پاگل مجنون کے اوپر یعنی آج کل کا کلندر مجزوب اس کے اوپر جو ہاتھ جاری کی ہوئی تھی وہ اٹھا لی تو کہتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے صوفیاء بھی اللہ کی محبت میں چکے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں مجنون ہو چکے ہوتے ہیں مجزوب ہو چکے ہوتے ہیں کلندر ہو چکے ہوتے ہیں لہٰذا ان سے شریعت کا کلم پاگل کا وہ نہیں وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت نہیں جناب یہ تو رسول اللہ کی شان میں انہوں نے گستاکیاں کی ہوئی ہیں جو میں نے ہائلائٹ کی ہیں آٹھ پھر تمہارا زخم چھیلوں گا میں تمہارے پاس آخری بہانہ تھا کہ صوفیاء کی بارتیں اللہ کے بارے میں ہیں وہ شتیحات میں آئیں گی بھونگیوں میں شتیحیات بھونگیاں لیکن تم نے ہی ہمیں سکھایا تھا با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانگی اللہ کے لیے ہوگی رسول اللہ کے لیے کی تو فارغ ہو جاؤ گے تو تمہارے سارے یہ بزرگ جو ہیں یہ رسول اللہ کے اوپر بھونگ کے گئے ہیں تو ہمارے خادم نسبی صاحب ہی کہتے ہیں انہوں الکانہ جانو جڑا پھونگ دا جائے وہ نبیوں تے پھونگ دا جائے تو میں کہیں بابا جی یہ تو اڑے بزرگ جیس آرہے لیڑے پونگ کے گئے جائے بابا جی وہ کشل مجھوب لہائے کرتے تھے جس میں گستہانہ بارتے تھی پوری زندگی بابا نے جواب نہیں دیا میری بات کا ایک ہفتے میں سات لاکھ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے خادم رجبی صاحب زندہ تھے دوہزار سترہ میں جس میں کہا تھا کہ تجھے اتنا اگر غم ہے نا رسول اللہ کی عصمت اور عفت کا تو اپنے ان بابوں کے اوپر بھی فتوہ لگا جواب تو اس نے نہیں دیا کچھ دنوں کے بعد پہلا مرڈر اٹیمٹ کرنے والا بندہ آ گیا میرے اوپر اکتوبر دوہزار سترہ کے اندر اٹھائیس اکتوبر کو اس کے بعد سے ابھی تک ٹوٹل پانچ ہم لے کروا چکے ہیں اور پانچوں کا تعلق جو ہے نا وہ ٹی ایل پی سے موٹیویٹڈ لوگ ہیں میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آفیشلی لانچ کی ہیں لیکن ان سے موٹیویٹڈ ہے جن کے ڈر کی وجہ سے مفتی صاحب نے اپنے ویڈیو چھپا لی مافی بھی بھانگ لی پھر کہتے ہیں جی وہ انجینئر صاحب کو چکے سمجھانا نہیں آتا مفتی صاحب نے سمجھایا دیکھو اینی جی کا سمجھانا نہیں کوشش کیتی ہے ناس گیا جے اور دار گیا ہی ہوئے اور میمز بڑھن گیا اور دار گیا ہی ہوئے بس نکل گئی ہے وہاں انجینئر صاحب ذرا نہ تھوڑا پولائٹ ہو جائے اللہ کے بندوں یہ کابو ہی میرے آئے ہیں میں پولائٹ ہوتا انہوں نے میری اکیڈمی کی انٹ سے انٹ بجھا دینی تھی میں نے ان کے گھر میں ایسی آگ لگائی ہے کہ انہیں وہ آگ بجھاتے بجھاتے ہی ان کے چودہ سال نکل گئے ہیں اور یہ میں آپ کو برای truth reveal کر رہا ہوں میرے ساتھیوں کو پتا ہے میں نے 2009 میں جو پہلی دفعہ اندہ دن پیروی کا انجام پنفلن لکھا تھا نا وہ اسی لئے لکھا تھا اور 2012 میں میں نے 71 بی مسئلہ انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستہانہ بارات کا تحقیقی جائزہ وہ ریکارڈ اس لئے کروایا تھا مجھے پتا تھا میں نے جیسے ہی قرآن بخاری مسلم کی بات کی کبھی انہوں نے مجھے وابی کہنا ہے کبھی انہوں نے کہنا ہے نیا فرقہ لانچ کر لی ہے اور آخرین کے پاس حال یہ ہوگا یہ مجھے گستاخِ رسول کہیں گے اللہ کا شکر ہے آج تک مجھے گستاخِ رسول نہیں ثابت کر سکے کہتے ہیں بزرگانہ گستاخ ہے میرا فخر ہے جناب میں ان بزرگوں کا گستاخ ہوں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں جنہوں نے غلامت قادیانی دجال کو گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں گستاخِ رسول نہیں کہتے ہیں بزرگانہ گستاخ ہے تو وہ کوڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ میرے ہاتھ میں آج بڑا ہی برا وقت آیا جہاں نہ ہوتا ہے یقین کرو انہوں نے سوچیا بھی نہیں سی ایک چھوٹی جی پڑیا اسامل اور میں لکھ کے سارے فرقوں کے انہوں نے آگے لگایا ہوا تھا آج اس جینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں ان جینئر صاحب مارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہیں جو پوری دنیا کو گستاخی کے نیزے کی نوک پر رکھا کرتے تھے تو یہ میں نے اسی لیے کیا تھا کہ یہ قرآن و سنت کے آگے بند ماننے کی کوشش کریں گے میں ان کا مٹیریل ہی غائب کر دوں اور ایسا غائب ہوا ہے کہ آپ انہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی اللہ کا شکر ہے مجھے کوئی شوق نہیں تھا لوگ کہتے ہیں بیٹھے بڑھائے کپڑا تسی اکھیڑ دیتی ہیں بابیاں دیئے ہیں ضرورت کیا بھئی میری مجبوری تھی بھئی میں کیا کروں جب زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں تو یہاں تو امت کی عقیدے اور ایمان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا تو میں نے پھر بزرگوں کی کتابیں اکھا رہی ہیں یہ مجھے نکام کر سکتے تھے اگر پہلے دن ہی آکے لانے برات کرتے تھے کتابوں کو آگ لگا دیتے پرنٹنگ بند کر دیتے پہلے دفاع کرتے رہے بعد میں کہتے ہیں یہ وہ الہاکی بارتے ہیں پاس گئے اب لوگ کہتے ہیں یہ سامنے داخل کروائی ہیں پہلے مناظرے کیوں کیے تھے اب مجھے بتائیں جب یہ اس بند گلی میں چلے جائیں گے تو میرے اوپر مرڈر ٹیمٹی کروائیں گے اور کیا کروائیں اب چارہ تو کوئی نہیں ہے یا پھر آئے دن وہ تماشا لگائیں گے ون ٹو ون سامنے بٹھائیں یہ مارے مفتی صاحب آ جائیں گے یہ دیکھا ہے یہ ون ٹو ون جو ہوا ہے یہ سائل عدیم صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے ورلوی ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں تو بار نکل میں تنہوں پوچھنا ماں میں تھے بھی تب بار نکل کے بھی پوچھاں گا وہ بھی ان کو آگے سے یہ بات کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے بھئی ون ٹو ون کا نتیجہ کچھ رزل نہیں نکلتا بھئی ہم نے ابھی عوام کی دالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے عوام آپ کی ہے ہماری نہیں ہے آپ اپنی عوام کو سیٹسوائی کر لو سیٹسوائی کر لو اپنی عوام واپس لے جائے آپ میں سے کتنے ریل ٹائم لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے کسی زمانے میں بریلوی رہے ہیں ہاتھ کھڑا کریں یہ بندے ہیں کتنے جو دیوبندی تھے پہلے اہل ایدیس باقی سارے ہی میرے مرکے سو الحمدللہ اچھی نیچر پہ بھی روئیں ہوتی ہیں تو مقدمہ عوام کی دالت میں رکھنا ہے اسی کا فائدہ ہے ورنہ تو یہ لڑائی جگڑا ہوگا دھمکیاں لگیں گی ایک دوسرے کو بات پکڑ لیں گے بھئی وہ سارے لدیم نے ایک بات یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو پولٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہے اس نے عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دیا اس کو یہ ہے ان کا لیول ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے آپ نے خدا کہہ دیا ہے اور خود ان کی آلت کیا ہے ان کے آلہ حضرت نے پوری کتاب وابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے اور فتاوہ رزویہ کے اندر بھی لکھا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے وابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ فلان غلط کام کرتا ہے اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وابیوں کا خدا جی آلہ حضرت نے ان سے پوچھیں یہ دفاع وہ کہتا ہے نہیں چونکہ وابیوں کے یہ یہ کی دے ہیں تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے بھئی وابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا اللہ کیا کہتا ہے نہیں خدا تو ایک ہے لیکن کوالٹیز ادھر منصوب کیوئی ہیں مجھے انہوں نے اس بات پر پکڑا تھا میں نے صرف اتنی بات کی اور ایکسپلین کر کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی ایک خدا کا رسول کا تعریف وہ ہے جو کتابوں میں آیا ہے اور ایک بابوں نے کروایا ہے میں اسے بریف کرتا تھا پہلی دفعہ یہ میں نے نعرہ بلند کیا تھا مجلس ہنڈرڈ میں اور سٹارٹ میں میں نے اسے بریف کیا تھا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دو خدا ہیں خدا ایک ہی ہے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں تم مان رہے جو قرآن و سنت میں آئی ہیں اس میں تو میں نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ بلکہ ہندووں کا کرسچنز کا جیوز کا سب کا خدا ایک ہے اور ان کا آلہ حضرت وہ کہہ رہا ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکار ہے وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے ٹھیک ہے وہ شراب نوشی کرتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھا ڈرینٹ لکھا اب وہ تو سائل عدیم بیٹھا تھا نا سامنے میں ہوتا تو میں کہتا بھئی چھوڑو اس کو تو بتا کہ یہ تمہارے آلہ حضرت نے جو یہ وابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالییں دیں ہیں تاکہ پورا بیڈیا دیکھتا کہ یہ کس طرح دفاع کرتے ہیں کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں اور اپنے نے جو ڈرینٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ ون ٹو ون بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پبلکی دالت میں اپنا مقدمہ رکھیں جواب بھی جس نے دینا ہے پبلکی دالت میں اور میری طرف انہوں نے بار بار غلط چیزیں منصوب کی انجینئر صاحب ہمارے علماء کو چیلنج کرتا ہے اور جب پھر ہمارے علماء پہنچتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے میں نے آج تک تمہارے علماء کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو میں نے کیوں کہنا ہے میں نے تو یہ کہا کہ چیلنج ہے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو پھر بھی جب تمہوں نے زور لگایا تو میں نے ریبٹل میں یہ بات کی بعض سٹوڈنٹس کو بھی یہ وسوسہ آ گیا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہے اور کچھ انہوں نے پروپے گنڈا کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن چھوٹے تو تمہارے لاکھوں کی تدات میں اور تم کہتے ہو میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کی ہے حالانکہ نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک نمازیں تمہارے بیچھے پڑھیں چندے تمہیں دیں پھر بھی ہم فرق ہیں وہ سارے گند جو تمہارے بزرگوں میں تھے ان میں سے ایک گندگی میرے اندر نہیں ہے نہ میری کوئی چندہ بک ہے نہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد پر میں نے فرقہ واریت پھلائی ہو مسجد بنانا تو اچھا کام ہے فرقوں کی نام کے اوپر جسے یہ خود مسجد درار کہتے ہیں ایک دوسرے کی فرقوں کی میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا پھر بھی میں نے کہا تھا اچھا تمہیں ہے نا تو پھر ادھر تو بڑا میں ہوا نا تم بھی اپنا بڑا لانچ کرو یہ نہیں ہو سکتا اسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کے مشین ملے کی ٹیم کے ساتھ ہوگا وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا تو لاؤ بڑا اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ مجھے واللہ کوئی خواہش نہیں ہے مجھے کیوں خواہش ہوگی میں نے کہا تھا میں ادھر بڑھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا بریلویوں کو شوک ہے مفتی انیف صاحب کو نکال لیں یہاں بیٹھیں ایک اتبار کو یہاں بیٹھیں اگلا جمعہ میں ان کی مسجد میں پڑھا کے ان کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں اور لائیو چلے آپ کے سمجھتے ہیں یہ ہو جائے تو کیا بریلویوں کا بات جائے گا پیچھے کیونکہ بریلوی عوام تو ان کو کچھا کھا جائے گی جس طرح اہل حدیث اہل حدیث کے مولویوں کو کچھا کھا گئی ہے کہ کل تک تم بخاری مسلم کرتے تھے آج جناب 2812 نکلی ہے تو تم لوگ بخاری سے ہی بھاگی ہو تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے انہیں پتا ہے اس لئے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا مفتی منیف صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھیں نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر میں نے ان کو بھی ریوٹل کیا لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتوہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے انہیں پتا ہے باتیں ٹھیک کر رہے ہیں الٹا مفتی عنیف قریشی صاحب جب یہاں ڈراما لگا گئے تو مفتی منیوربان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے انہوں نے کہا اس طریقے سے کون سے مناظرے ہوتے ہیں اکیلی جا کے فاتح ہو جاؤ اور جو ان کے سرپرستیال آئے ہیں جن کی وہ آشرباد سے آئے تھے ان کو بھی فارق کر دیا ہے یہ دیکھیں مفتی نیف قریشی خود تو ڈوبائی ہے اپنے بڑے کو بھی حسین ہو دی شاہ کو بھی لے ڈوبائی ہے اوراں کیا وہ جامعہ رافضی ہے اس رافضی کو پناہ دی بھی ہے وہ بھی فارق ہو گئے مفتی تکی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے یہاں بیٹھیں ہم قدموں میں بیٹھیں گے آئیں اپنے کیدے ڈیفینڈ کریں اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر ساجد میر صاحب اہل ادیس کے ساجد میر نے بھی کیا کیا وہ جو گلے پھارتا تھا اسے ہی نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یا تو آئے دن بڑے ملے میری داڑھی پٹوانا ہے تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں وہ بہت موڈریٹ آدمی ہیں میں آپ کو بتا ہوں ساجد میر صاحب جو ہے اہل ادیس کے جو میر ہیں انتہائی موڈریٹ سوفٹ طبیعت کے آدمی ہیں دوہزار دو سے لے کے دوہزار آٹھ تک گجر خان تو اکثر پروگراموں میں یہ موانے خصوصی ہوتے تھے یہ بڑے پکے دوست ہیں آپ اس میں اب آپ اندازہ کریں ایک طرف صوفی ہے اور اہل ادیس ان کا موانے خصوصی اور یہ بنو میہ کے مسئلے میں بھی ساجد میر صاحب کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں ہاں الحمدللہ اور ہمارے وہی نظریات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے اہل ادیس علماء کے تھے نواب صدیق حسن بپالوی صاحب انہوں نے جو کچھ آل امیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور امیر شام کے بارے میں وہ یہ دکھا نہیں سکتے کسی کو تو ساجد میر صاحب پرانے اہل ادیس کی لے گیسی کو لے کے چل رہے ہیں سعودیہ ایران والے اہل ادیس نہیں پکے حسینی ہیں ساجد میر صاحب الحمدللہ تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا میں نے کہا کہتے ہیں بزرگ ہو چکے ہیں ان کی چرب زبانی نہیں انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں لکھ کے نہیں ویڈیو پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا آپ مرسل لکھوالے ہیں کسی کے بارے میں اڈوب میں میں بنا کے آپ کو دے دوں گا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تذکیہ جاری کر دوں گا لیکن اس کی کوئی آفیشل حیثیت تو نہیں ویڈیو میں آئیں اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے اس کی جیت میری جیت اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے میں اگلا سورج دلونی ہونے دوں گا میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آکے اپنے عقیدوں کا دفاع کریں اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر میری کوئی خواہش نہیں ہے یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں انجینئر چیلنج کرتا ہوں میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھئی میں نے جواب دیا ہے یہ کتنی سخت زیادتی ہے میری بعض جگہ سے انہوں نے قرآت کی غلطیاں اٹھائی ہیں اور کہا کہ یہ تو چیلنج کرتا ہے کہ امام کعبہ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں جی پورے پورے ویڈیو کلپس اپلوڈ ہیں ابراہیم شریم جیسا کاری کوئی نہیں میرا فیورٹ کاری ہے پچھلے آل موسٹ بتیس سال سے وہ حرم مکہ کا امام ہے جیسا اب قرآن کوئی نہیں پڑھتا حدل المتقین کے اوپر آگے بھول گیا پھر پڑھتا ہے کبھی کچھ پڑھتا ہے کبھی عدل المتقین نہیں نکل رہا اتنا بڑا کاری ہو جاتا ہے غلط الفاظ بھی یہ تکی عثمانی صاحب نے جو کانفرنس فلسطین والی ایک آیت میں چار غلطیاں کی ہیں ہو جاتا ہے ایسے تو وہ میری غلطیاں اٹھا کہتے ہیں اس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا اور یہ کہتا تھا کہ مامے کا با بھی غلط پڑھتا اور بھئی تم کہتے تھے نا کہ یہ غلط پڑھتا تو میں نے کہا تھا اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے غلط یہ ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ نے میری غلطی ہائیلائٹ کی اور میں پھر اسے غلط پڑھوں پھر آپ ہائیلائٹ کریں پھر بھی میں غلط پڑھوں یہ غلطی ہوتی ہے مشابہ تو لگ جاتا ہے اور تمہارے اکثر علماء تو جو زبریں زہریں ٹھیک بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے مجہول ہیں قرآن تو مجہول نہیں پڑھا جاتا معروف پڑھا جاتا ہے تو میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیر کر رہا ہوں ان سٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں جوائن کرتے ہیں ہمارے تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں روزانہ ہزار سے بارہ سو سبسکرائبر ایڈ ہوتے ہیں الحمدللہ اور یہ تو سبسکرائبرز ہیں جو سننے والے ہیں وہ تو لاکھوں کی تداد میں ہیں تو جو بچارے نئے ایڈ ہوتے ہیں ان کو پرانے کے لیے پہنچتے ہیں وہ سمجھتے ہیں انجینئر صاحب یہ کر رہے تھے تو وہ پوری سٹوری یوں ہے پورا مقدمہ ہی بدل جاتا ہے میں ریبٹل کر رہا ہوتا ہوں اور یہ اس کو میرا چیلنج بنا کے پیش کرتے ہیں تو میں نے ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہیں زیادہ شوک ہے کہ مجھے سامنے بٹھانا ہے اور پھر تم مجھے کہتے ہو یہ مرزا جونئر ہے تو بھئی غلام آمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ تو تو اس وقت بڑے بڑے علماء نکلے تھے اہل ادیس کی طرف سے سناولہ عمر سری اور اہل سنت کی طرف سے یا کہلیں بریلوی فرقہ اس وقت تو بریلوی فرقہ نہیں چلتا تھا پیر میر علی شاہ صاحب تو اپنے ہم کو بریلوی نہیں کہتے تھے پیر میر علی شاہ صاحب سامنے آئے بڑے بڑے علماء سامنے آئے اب وہ لا دہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا یہ ایک الگ چیز ہے مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا میں نے وہ سب کچھ ان کو بجوایا کہ تمہارے پاس بھی کوئی نیوٹرل پریٹ فارم سے چیزیں موجود ہیں کہ کون بھاگ ہے یہ ٹاپک ایک الگ سے ہے تو اب اگر یہ کہہ رہے ہو تو اب اپنا بڑا لانچ کرو اور یہ اپنا دماغ کھول لو میں مرزا جنئر بالکل نہیں ہوں اللہ کے فضل سے میں مرزا سینئر ہوں وہ تو مرزا جنئر تو دجال صوفیوں کا ماننے والا تھا چشتی دجال تھانوی دجال میرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا میں نے تو تم سب کو ننگا کیا ہے سمیت تمہارے اس چھوٹے جنئر کے یہ کہانی ہے کرانی چھوڑو اور یہ جانبوچ کی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاکہ نہ کوئی عام آدمی میرے اوپر چڑھا دیں پھر دیکھیں ویڈیو میں بھی کہتے ہیں دیکھیں اس وقت تو انگریزوں نے پروٹیکشن دی تھی تو غلام قادیانی دجال کو ہم قتل نہیں کر سکے آج اداروں نے اس جونئر مرزے کو پناہ دی ہوئی ہے یعنی دیکھیں ایک بندہ جو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہا ہے اور تمہیں تو توفیق ہی نہیں ہوئی کبھی ختم نبوت پر کام کرنے کی تم صرف انٹی قادیانی کام کرتے ہو ختم نبوت پر تو ہم کام کر رہے ہیں کہ نہ غلام آمد قادیانی دجال بچے گا نہ چشتی دجال نہ تھانوی دجال نہ شبلی دجال اگر یہ انہوں نے کلمائی ہے اور اگر نہیں کلمائی ہے تو وہ جانے ان کے اللہ کا معاملہ ہم کسی کے طرح سے جھوٹا دفاع نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے بزرگوں کی بزرگی مسلمہ نہیں ہے ہمارے نزدیک اگر یہی کچھ جھوٹ صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں ہوتا تو ہم صحابہ اہلِ بیعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں چاہے ان کی طرف غلط باتیں بھی منصوب ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ بکواس ہے تمہارے بزرگوں کے تو قائد نظریات ہی اس قسم کے ہیں نا کس کس بات کی ہم تعویل کریں لہٰذا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم تعویل کریں اور پتا چلے کہ انہوں نے کام ڈالا تھا تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ڈالا تھا تو بھوگتے ہیں گے نہیں ڈالا تھا تو بریوزم ہے ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم کسی صوفی کا دفاع کریں خام گھا جا کے اس اعتبار سے کہ اس نے نہیں کی ہے جبکہ یہ ان کے ماننے والے تو کہتے ہیں اس نے بات کی بھی ہے اور آخری دفاع ان کے پاس یہ ہوتا ہے پہلا میں نے آپ کو بتا دیا ہے پرنٹنگ والا اور کہتے ہیں حدیثیں بھی پرنٹ ہو رہی ہیں دوسرا تین لوگوں سے کلم اٹھاوا بخاری کی حدیث اور آخری دفاع ان کے پاس ہوتا ہے مسلم شریف میں بھی یہ ایک حدیث ہے ایک توبہ کرنے والی کی مثال نبی الاسلام نے بیان کی کہ وہ اکیلا ایک ریگستان کا سفر کر رہا تھا اس سفر کے دوران اس کی سواری گم گئی اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ گیا کیونکہ ریگستان میں سواری کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ پانی نہ کھانا پینا اچانک تھوڑی دیر بعد اس کی سواری اس کے سامنے آئی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب حالانکہ اس نے یہ کہنا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب آگے نہیں پڑھتے آگے الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑانے کی وجہ سے یہ نکل گیا یہ نہیں ہے کہ بیٹا تو کلمہ کون سا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بیٹا ایک دفعہ پڑھ چشتی رسول اللہ اب اس چیز کا اس مسلم کی حدیث کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے یار ہم لوگ گھاس کھاتے ہیں یا تمہاری پبلک گھاس کھاتی ہے سب کو پتا چال گیا کہ فراد کر رہے ہو اور وہ ایک دفعہ واقعہ ہوا ختم ہو گیا مناظرے تو نہیں لڑے گے اور صرف زبان کے لڑکھڑانے کے اوپر کہلوایا نہیں ہے کہتے ہیں نہیں جو بزرگ جو ہیں وہ خاص حالت میں تھے اس میں لکھا وایا اچھا خاص حالت میں تھے تو جو بھی بھوگتا ہے خاص حالت میں خادم رزوی صاحب کہتے تھے انہوں الکا نہ جاڑو جڑا پہنگ دا جائے نبی اتے پہنگ دا جائے خاص حالت میں بھوگنا تھا تو اللہ کے اوپر بھوگ لیتا تو تم بھاگ جاتے شتیحات کے نام پہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار یہ بھوگا تو رسول اللہ کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ یاد رکھئے گا یہ چشتی رسول اللہ والا معاملہ یہ حال کوئی نہیں ہوا مفتی منیب کے اس فتوے کے بعد یہ ذہن میں رکھئے گا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابوں میں بعد میں کسی نے داخل کیا ہے جبکہ سو سال سال پہلے ان کے بزرگ اس کا دفاع کر کے گئے ہیں اس وقت تک تو داخل نہیں ہوا تھا اس کے بعد اگر داخل ہوا تھا پھر تم نے کیا سب سے پہلے امام آمزہ بریلوی المتوفہ 1921 عیسوی 1921 میں فوت ہوئے آج ہے سترہ مارچ دوہزار چوبیس سو سال پہلے انہوں نے سبہ سنابل کتاب کی تعریف کی فتاوہ رزویہ میں اور یہاں تک کہا کہ رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے اس کتاب کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے تو آلہ حضرت گئے رسول اللہ کی طرف اتنا بڑا جھوٹ کفریات اور اگر آلہ حضرت کو نہیں پتا تھا آلہ حضرت کی بزرگی گئی کیونکہ بابے کو جو غوث وقت ہے اسے پتا ہی نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں نہیں غوث جو ہے نا وہ ہتیلی پہ جس طریقے سے وہ ایک رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے نا پوری کائنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں غوث اور رائی کا دانہ بھی نہیں غوث دیکھ سکتا بھائی وہ جب تک آپ مائکروسکوپ نہیں لگائیں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا اس رائی کے دانے کے اندر کیا کچھ ہے آپ کے بزرگوں کو اتنے سال وہ حاج عمرے کے لیے جاتے رہے تیل نہیں نظر آیا وہ ارامکو کمپنی نہیں نکالا ہے نائنٹین ففٹیز میں بزرگوں نے کچھ نظر آتا آپ کے بزرگ بوڑے ہو جائیں تو اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے یہ پاپا جانی نے اتنی موٹی اینک لگائی ہوتی ہے اور ان کا جو پوتا ہے معافیہ چھوٹا سا بچہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفاہ دے اتنی موٹی اینک اس کو لگی بھی ہے آپ کے غوث بوڑے ہو جائیں تو بغیر اینک کے نہیں پڑھ سکتے اینک کے ساتھ بھی میری مکینیکل انجینئر کا فرمولہ میں لکھ کے دوں سمجھانا تو دور کی بات ہے دیکھ کے بتا نہیں سکتے لکھا گیا ہوا ہے ساری کہانییں بنائی گئے انہوں نے جھوٹ مشہور کیا ہے پبلی کے اندر تو یہ آلہ حضرت فارغ ہوتے ہیں دوسرے ان کے آلہ حضرت ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نائنٹین تھرٹی سیون میں فوت ہوئے ہیں انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر بقاعدہ چشتی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے اور کہا یہ مرفت کی پاتھ ہے غلام آمد قادیانی دجال امتی نبی کے لائے تو کفر تمہارے بابے ڈریکٹ اپنے نام کا کلمہ پڑھوائیں تو معرفت کی بات تو پیر میر علی شاہ صاحب کو اس زمانے میں مفتی منیب کی روح نے آکے کیوں نہیں بتایا کہ میں نے سو سال بار فتوہ دینا ہے کہ یہ اندراج ہو گیا ہے الہا کی عبارت ہے کوئی نہیں بھئی یہ لے پاپ ہوتی کر رہے ہیں اور جو دیوبنیوں کے حکیم الامت ہے اشلی تھانوی صاحب نائنٹین فورٹی فائیب میں فوت ہوئے ہیں وہ سو سال نہیں ہوئے فوت ہوئے انہوں نے بقاعدہ چونکہ وہ چشتی تھے المحنت میں بھی انہوں نے جو سگنیچر کی ہیں اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے اشرف علی تھانوی ہنفی چشتی تو انہوں نے بقاعدہ چشتیا کی جو یہ شتیہات ہیں ان کے دفاع کے اوپر پورا ایک رسالہ لکھا ہے حالانکہ عربی میں چین ہی ہوتی ہے ان کو جشتیا لکھنا چاہیئے تھا وہ چشتیت الالیہ اس کتاب میں بقاعدہ انہوں نے تین جواب دیئے اس واقعے کے ڈیفینڈ کیا ایسے اور میں نے ان تینوں باتوں کے جواب دے کے بتایا ہے کہ تمہارے حکیم الامت کو بنیادی نالج نہیں تھا اس نے حدیث میں تعریف کر کے نکل کیا اپنے بابے کو بچانے کے لئے حدیث میں وہ الفاظ نہیں تھے جو اس نے لکھے اور اگر تھے تو اس کو اس نے غلط رنگ دیا ہے پوری ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی ہے لہٰذا چشتی رسول اللہ دیوبنیوں کے خاتے میں ہے اور تھانوی رسول اللہ بھی بریلیوں کے خاتے میں ہے ایک دوسرے کے خاتے میں تو تھا ہی اب یہ اپوزٹ سائٹ پہ بھی چلا گیا ہے کیونکہ دونوں نے ڈیفینڈ کیا ہے گونگے بنے میں تو آخری دفاع ان کے پاس یہ تھا کہ جی وہ زبان سے بس ایک نکل کی بات لیکن وہ یہ تو نہیں ہے اچھا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیں کیا کبھی تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں سے ایک کلمہ پڑھوایا ہے اپنے نام کا تو بھئی ہم یہ تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس نے کلمے کو انڈورس کیا ہے گویا کے پڑھایا ہے تم لوگ مناظروں میں ڈیفینڈ کر رہے ہو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو گویا کے تم پڑھا رہے ہو اور کیا طریقہ ہوتا ہے جب کوئی ڈیفینڈ کرتا ہے اور نہیں جی خواب میں اس میں لکھا ہے بیداری میں پڑھ رہا ہے اور نہیں جی وہ تو بے اختیار تھا ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں بابی کو کہہ رہے ہیں مجھے اگر کوئی لکھے میں اپنی تو مثال ایک بہت ورسٹ ہو جائے گی میں کہتا ہوں آج دنیا میں سب زیادہ اگر کوئی دنیا دار شخص ہے اس کو بھی آپ لکھیں ہمارے پولیٹیشنز کے بارے میں مشہور ہے نا مجھے بتائیں کوئی عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کو یا آصف علی زرداری صاحب کو یہ لکھے کہ حضرت میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی بے اختیار میری زبان سے جاری ہے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بھی نہیں کبھی کہیں گے کہ تسلی ہے کہ تُو جس جماعت کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ متبع سنت ہے وہ کہہ رہا ہے پائی مروان لگے آپ بھی مریں گا منوی مروائیں گا لیکن تھانوی نے یہ نہیں کہا اس نے کہا تیرا پیر میں متبع سنت اس لیے تُو خواب میں بھی اور بیداری میں بھی میرے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو یہ بابا مجرم ہے بابی نہیں ہے وہ تو بے اختیار ہو گیا اس سے کلم اٹھ گیا وہ تو پاغل ہو گیا بچا رہا ہے مرید ہوا تھا اس لیے کہ کوئی روانی منزل تیگر تھا پاغل ہو گیا تب باب نے بھی نال لیا گیا آپ نے ڈوبیا ہی سی اٹیچ ہوا تھا کہ آخرت بناوں گا اپنی آخرت بھی لے گیا بابی کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں ٹوٹلی ان کا پورے کا پورا مسلک اس کے اوپر کھڑا گا ہے اور ابھی تو کتنی بارتیں جس کے اوپر فتوے چاہیئے جن کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں خود ہنیف قریشی صاحب نے انٹرویو کے اندر ڈیفینڈ کی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ الہاکی بارتیں ہیں الہاکی کو ڈیفینڈ تو نہ کیا جاتا نا اس نے کہا کہ یہ جو باعزید بستامی کہتا تھا نا لوائی آزمو من لوائی محمد میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن ناؤذو باللہ اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ کہتا ہے میں اس کی تعویل کروں گا کہ یہ باعزید کے مو سے اللہ بول رہا تھا اس کے علاوہ اور بہت سری جو ہیں وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو نردہ صاحب جانب اپنی انہوں نے بنایا ہوئے لوگوں کو کہتا ہے کہ میرا جھنڈہ لوائی آزمو من لوائی محمد میرا جھنڈہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑھائے ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص کیفیت ہے جزم کی خاص کیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں لوائی آزمو من لوائی میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بڑھائے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے زبانے ولی سے نہیں بول سکتا تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کناہ میں رائی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈہ محمد کے جھنڈے سے بڑھائے اگر تو کہتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں تو دیفینڈ کیوں کر رہے ہیں ایک ٹکٹ میں ایک مزہ لے نا اگر کتابیں بدل گئی ہیں تو کہہ یہ جھوٹ ہے بکواس ہے گستاقی ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں میں دیفینڈ کروں گا اس کا مطلب ہے اسے پتہ ہے کونی تبدیل ہوئی ان کے بڑوں نے کام ڈالا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ مو سے بول رہا تھا یہ سیم تاویل اللہ مو سے بولنے والی اس کے بابے تذکرت العلیہ والے نے کی ہے جب یہ نکل کیا ہے اس نے جسے منگولوں نے قتل کیا تھا اور آج منگولوں کی اولاد کو اللہ نے ادایت دی ہے اور باجگیسن بابے علیہ جوہری صاحب نے کشور مجوب میں یہی لکھا ہے کہ بازیت کے مو سے اللہ بولتا تھا جب وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کہتے تھے تو اللہ بول رہا ہوتا تھا یار اللہ کسی پیغمبر کے مو سے تو نہیں بولا ہمارے پیغمبر کے لئے بھی آئے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا یہ نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ انہیں وہی کرتا ہے یہ تو نبی کے بارے میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے مو سے اللہ بولتا ہے وَلَيْا عَضُ بِاللَّهِ تَعَالَى تو وہ کہتا ہے میں ڈیفنڈ کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑے ہی ہوگا بھئی قیامت کے دن تو جھنڈہ ہی ایک ہے شفاعت کا اذن تو ملنا ہی نبی الاسلام کو ہے یہ تمہارے باوے کے ہاتھ میں کوئی سا جھنڈہ ہے بھئی ہاں ہمیں پتا چل گیا ویسے ہم نے ڈونڈ لیا ہے وہ جھنڈہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن میدانِ محشر میں ہر خائن غدار کے لیے ایک جھنڈہ بلند کیا جائے گا اور پبلیکلی بتایا جائے گا یہ غدار تھا تمہارے بابوں کے لیے جھنڈے ہوں گے غداری کے اس کے بعد جدر انہوں نے جانا ہے تو اسی بھی اتھیک جائی ہو دیکھیں بابوں کو بچانے کی خاطر یہ کس لیول کے اوپر اتر جاتے ہیں یعنی اپنے امان سے یاد دو بیٹھے یہ بات کر کے صحب اور سکر کی عبارت جو کشو المجوب میں لکھی ہوئی ہے کون مسلمان اس کو صحیح سمجھ سکتا ہے مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی نظر اپنے صحابی کی بیوی کے اوپر پڑ گئی استغفراللہ زید بن حارسہ اور وہ ان پہ حرام ہو گئی اور حضور نے بعد میں شادی کر لی اس سے انہوں نے کہا باعزید بستامی کا سکر ثابت ہوتا ہے کہ باعزید جو وہ ٹن ہو جاتے تھے سکر کی عالت میں وہ کہتے تو رسول اللہ بھی تو سکر کی عالت میں چلے گئے استغفراللہ دیکھو اپنے بابے کو بجاتے ہوئے اپنا ایمان بھی گیا بابے کے ساتھ جڑے تھے بابے کا بھی ایمان لے گئے اپنا بھی لے گئے اور کہتے ہیں جنید بغدادی کا صاحب وہ حضرت دعود الاسلام نے بھی تو اپنے صاحبی اوریا کی بیوی سے شادی کر لی تھی اسے قتل کروا کے مدان جنگ میں آگے بھیجا تھا اس لیے کہ وہ قتل ہو جائے کافروں کے ہاتھوں یہ تورات کے اندر ایک جھوٹا واقعہ جو ٹیمپرڈ فارم میں اس سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا اور مکاریاں ان لوگوں کی دیکھیں پیر کرم شاہ صاحب الہزری نے زیاؤ القرآن اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعات داخل کی ہیں کہ نبی الاسلام کا جو سکینڈل زید ابن حارسہ کی بیوی کے ساتھ استغفراللہ اور وہی پیر کرم شاہ اپنے مکتب زیاؤ القرآن سے کشف الماجوب پرنٹ کر رہا ہے اور اس میں مقدمہ لکھ رہا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے کتاب پڑھ لیں ادھر نہیں بتا رہا ہے کہ وہ جو گاندھ تھا نا وہ اس میں بھی لکھا ہے یا تو اس میں پڑھی نہیں تھی اور اگر نہیں پڑھی تھی تو انہیں مقدمہ کیوں لکھا اور اگر تو انہیں مقدمہ لکھا پڑھنے کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ تیرا وہی عقید ہے تم لوگوں نے پبلک کو دکھانے کے لیے اور رکھی ہوتی ہیں چیزیں اور عوام الناس سے بچا کے خواست کے لیے اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں اس کا کوئی اڈ آج تک انہوں نے کبھی بھی کوئی فتوے میں راد نہیں کیا ورنہ تو مارے جائیں گے جو کشور ماجوب لے راتے رہے ہیں سارے مارے گے کشور ماجوب والے تو مار گئے کدھر جائیں گے اور ابھی جو میں نے ایک نئی چیز دریافت کی ہے وہ ہمیں ایک ہمارے دوست نے بھیجی بیرونے ملک سے اور انہوں نے بڑا احسان کیا میرے اوپر یہ جو مجھے انہوں نے ریفرنس بھیجا انہوں نے کہا جی آپ آئے دن یہ والا پیش کرتے ہیں کہ بائزید بستامی کو میراج کرائی گی انہوں نے اللہ کو دیکھا تذکرت الولیاء میں تو اس چپٹر سے اوپر والا جو چپٹر ہے جسٹ اوپر تین چار لائنیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بائزید بستامی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عرش دیکھا ہے تو عرش کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا عرش میں ہوں پوچھا گیا کرسی انہوں نے کہا کرسی بھی میں ہوں انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے بکواسیات آپ ارشاد فرما رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ سے پہلے تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی ہیں تو انہوں نے کہا میں ہی عبراہیم ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں میں ہی موسیٰ ہوں میں ہی محمد ہوں استغفراللہ انہوں نے کہا حضرت کوئی تھنڈے ہو وہ اکیڑیاں گلنہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا حق بھی میں ہوں یعنی اللہ بھی میں ہوں یہ صوفیاء جب کہتے ہیں نا حق یہ ترم وہ اللہ کے لئے عجوز کرتے ہیں ظاہر ہے جو بندہ اللہ ہے پھر تو انبیاء والی بات تو پھر چھوٹی رہ گئی نا اب اس کے بعد اور کیا آپ کو سمجھایا جائے اب غلامت کا دیانی دجال جب اپنی کتاب میں یہ لکھے اس کو تو پھر بھی آیا ہے لکھتے ہوئے اس سے جب کہا گیا نا آپ کبھی مسیح مہود ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں فلان کر رہے ہیں اس نے کہا بھئی میں کب کہہ رہا ہوں کہ میں آخری پیغمبر ہوں آخری پیغمبر رسول اللہ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت کی وجہ سے امت کو کام ٹرانسفر ہوا ہے اور یہ دین کا کام نبیل اسلام کی لیگیسی کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں تو جو میں نے زل محمد ہونے کا یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی نیا نبی بن کے ہوں بلکہ میں نبیل اسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں امتی نبی کی ایسیت سے ولی حضو باللہ تعالی اور اس نے دیکھے تعویل کی کہ یہ تو خاتم النبیین نبیل اسلام ہی ہے یہاں تو تعویل بھی نہیں ہے ڈریکٹ کا میں محمد ہوں میں عیسی ہوں میں عبراہیم ہوں اب مجھے بتائیں غلام آمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز کس نے پروائیڈ کی ہیں ان کے بزرگوں نے ابو یزید بستامی یزیدہ اببا یہ انجینئر صاحب نام کا مزاق اڑاتے ہیں اور بھئی یہ میں جذباتی اطراز کرتا ہوں علمی نہیں ہے علمی تو یہ ہے کہ جو کوئی بکویہ سیات ان کی طرف منصوب ہے لیکن یہ بھی ایک بڑا حیران کن معاملہ ہے جذباتی طور پر کہ تمہارا دعویہ ہے کہ امام جعفر کی قبر پہ پچاس سال بعد جا کے بائزید بیعت ہوئے روحانی اور ایسی سلسلے میں جو آپ نے کہانی بنائی ہے یار امام جعفر کے ماننے والے آج اپنی کنیت ابو یزید یا اپنے بیٹوں کے نام یزید نہیں رکھتے اور جو ڈریکٹ امام جعفر سے مرید ہوا ہے اس نے اپنی کنیت با یزید رکھی ہوئی ہے ابو یزید رکھی ہوئی ہے اینجی سابہ دا بھی نہ ہے اللہ دے ہو بندوں سابہ دا نہ ہے سانوں نہیں پتا توانوں نہیں پتا تو رکھو نا اپنے بچے سابہ کے نام کی نسبت رکھو ہاں تاکہ جب تم سکول جاؤ چھٹی کے وقت اور تمہارے بچے کو باقی بچے کہہ رہے ہو یزید آ گیا اور جب تمہیں دیکھیں تو کہیں یزید آ اببہ آ گیا تو ہمیں مزہ آئے گا ہم تو چاہتے ہیں ایسا ہو رکھو نا دیکھو تمہارے بازین نے کہا نا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا ٹھیک ہے ٹو سکسٹی ون ہجری میں یہ مر ہے اور سیم ٹو سکسٹی ون ہجری میں ہمارا امام فوت ہوئے ہیں امام مسلم انہوں نے اپنی کنیت رکھی ہے ابو الحسین ان کے بچے کا نام ہے حسین ایک ہسان میں دو بندے فوت ہوئے ہیں ایک صوفیوں کا امام ہے اور ایک حدیث کا امام ہے صوفیوں کا امام تو کہہ رہا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا اور جو حدیث کا امام ہمیں بتا رہا ہے صحیح مسلم حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اللہم جعلنا منہم آمین اللہم صلی علی محمد علی محمد پھر امام مسلم ہی لے کہیں حسین کے اببا جی صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے کے اوپر دستک دوں گا داروگے جنت پوچھیں گے رضوان کون میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے مجھے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ فیصلہ کر لو کہ تم ابو الحسین کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو یا ابو یزید کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہو تو یہ باتیں بار بار مجھے اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وام ہو گیا کہ کوئی ان کا قبلہ درست ہو گیا ان کے بڑوں کا کوئی نہیں درست ہوا یہ میرے ڈر کی وجہ سے سیم میں میں اور یہ درست کی باتیں کر رہے ہیں لیکن میں نے چکے ان کی عوام کو جھوڑنا ہے تاکہ ان کی آخرت تو بچ جائے یہ جو پیشواں ہیں نا ان کو چھوڑ دیں یہ بیانڈ رپیر ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے چھوڑیں ان کو ان کے حال کے اوپر آپ عوام کے اوپر محنت کریں اسی عوام میں سے یہ سب لوگ نکلے ہیں اللہ کے فضل سے دنیا میں اتنی بڑی دعوت جو پھیلی ہے وہ اسی وجہ سے پھیلی ہے میں نے گستاخانہ عبارتیں بار بار اس لیے ہائلائٹ کی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوگ جو کل تک لوگوں کو گستاخ کہتے تھے اے جی وعبی کہنے نے کہ نبی مر کے بٹی ہو گیا نعوذ باللہ کسی وعبی کا یقیدہ نہیں ہے دنیا میں کسی مسلمان کا یقیدہ نہیں ہے تمہیں کس نے یہ پڑھا دی بات تمام مسلمانوں کا یقیدہ ہے کہ نبی الاسلام کو جس طرح دفنائے گیا تھا آپ کا جسم اثر اسی طریقے سے آج قبر انور میں سلامت ہے اور اس عقیدے کی اصل قرآن میں موجود ہے سورہ سبا کے اندر آتا ہے نا کہ وہ جو سلمان علیہ السلام تھے انہوں نے لاتھی کے سہارے اپنے آپ کو یوں کرسی پہ بٹھا لیا کیونکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا اور ابھی حیکل سلمانی جن تعمیر کر رہے تھے تو کافی عرصے تک ان کا جسم اثر اسی طرح رہا یہاں تک کہ لاتھی کو وہ دیمک چاٹ گئی قرآن کے الفاظ ہیں کہ پھر وہ نیچے ان کا جسم اثر آیا تو پھر جنوں کو پتا چلا ان کا کہ اگر غیب جانتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پھر یہ خاری تو نہ کاٹتے جن انہیں نہیں پتا چلا یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ کوئی درندہ نہ کوئی کیڑہ کھاتا ہے دیکھیں وہ دیمک چاٹ گئی اس لاتھی کوک دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی یہ ذہن میں رکھئے گا کتنا عرصہ لگا ہوگا اس دوران کوئی کیڑہ ان کے جسم پہ نہیں چاٹا یہ تو ہمارا عقید ہے ابودود میں تو حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیئے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے اس روایت کو پوری امت صحیح مانتی ہے سوائے امام بخاری کے اور امام بخاری کی وجہ سے ہمارے شیخ زبیلیزی صاحب کو بھی دھوکہ لگا ایک راوی کے اوپر کہ یہ راوی دوسرا ہے حالانکہ باقی پوری امت مانتی ہے کہ راوی ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود عقیدہ سارے صحیح مانتے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں تو حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت کے آلموسٹ ستر سال کے بعد حجر عائشہ کی جب دیوار گری تو ان کا پاؤں باہر نکل آیا تھا اور رواہ ابن زبیر نے بتایا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہیں اور اندر کر کے پھر دوبارہ سے انہیں دفنایا گیا حضرت عمر بھی جسم اتر کے ساتھ محفوظ ہیں اپنی کفر میں تو یہ امام بخاری نکل کیا اور شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاة علیہ النبی میں اس حدیث کے اوپر جو ابودعود والی ہے زوف کا حکم لگایا لیکن نیچے فلٹ نوٹ پر لکھا یہ قیدہ ٹھیک ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں انہوں نے کہا وہ روایت بالکل درست ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تبوت نکلا ان کا تبوت نکلا تھا تو ستر شہر جب فتح کیا پرشین امپائر گرائی مسلمانوں نے تو حضرت عمر کو جب خات لکھا گیا تو انہوں نے مشورہ کیا کعب آبار سے تو پتا چلا یہ ایک پیغمبر کا تابوت ہے تو انہوں نے کہا اسے دفنا دو رات کے وقت مختلف جگہوں پر مختلف قبریں کھو دی گئی تاکہ وہ ایکزیکٹ لوکیشن نہ پتا چلے یہ ایک نبی کا جسم اتر ہے اور انبیاء کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ کوئی درندہ کھاتا ہے تو یہ ہمارے استاذ شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ پر لکھا کہ یہ روایت بالکل درست ہے ہمارا قیدہ یہی ہے ان سے بڑا کون اہل عدیس تھا یہ جی وابی کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گیا اور جب یہ سیم عبارت میں نے کشل مجوب اور تذکرت الولیہ سے دکھائی ہے انہیں سامسونگیا کشل مجوب میں لکھا ہوا ہے اپنے امام کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہ جی امام انیفہ کوئی دفعہ خواب آئی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے ہیں اور آپ کی ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں بعض ہڈیوں کو بعض سے الگ کر رہے ہیں استغفراللہ گھبرا کے اٹھے اور ابن سرین سے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو بڑی خوشکبری ہے آپ نبی الاسلام کی سنتوں کو جمع کریں گے ادھر الفاظ ہیں کہ ہڈیوں کو ہڈیوں سے الگ کر رہے ہیں ترجمہ ایک نے کیا استخوان مبارک دھانچے کا ترجمہ استخوان مبارک کر دیئے تاکہ عام بندے رو پتہ ہی نہ چلے کے لیے مجھے بتائیں تمہارے بابے یہ جھوٹے اور گستہانہ خواب لکھ کے جائے ہیں کہتے ہیں جی خواب کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں بلکل میں بھی کہتا ہوں تو شیطانی خواب کو نا اسے اسے تم فضیلت کیوں منا رہے ہو نبی الاسلام کے بارے میں اگر خواب اللہ نے دکھانا تھا نا تو یہ دکھاتا کہ امام انیفہ خواب میں نبی الاسلام کے برتن جمع کر رہے ہیں آپ کا کرتہ مبارک آپ کے تبرکات جمع کر رہے ہیں کبر میں اتر کے ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں بعض کو بعض علاق کر رہے ہیں اے کسی وابی نے لکھا ہوں دا اٹرنل اٹ و جا دے نہیں سی کھورا تو اڑے کا آر نکل گیا لو سامو یہ تمہارے خاتے میں کسی کی جورت نہیں ہوئی ہے الٹا ڈیفینڈ کر رہے ہیں خواب کے اوپر انجینئر صاحب میں امام انیفہ پر گریفت کر رہے ہیں امام انیفہ پر نہیں گریفت کی ہے امام انیفہ نے تو دیکھے ہی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بہرے ساتھ انہوں نے کیا منصوب کر دیا عیسیٰ اپنے مریم کے ساتھ کیا کچھ منصوب کیا ہے انہوں نے عیسیٰ اپنے مریم تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے تم لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں غلط باتیں منصوب کرتے ہو اور پھر میں مجبوراں بولتا ہوں مجھے تو موقع چاہیے کوئی ایسا موقع میں نہیں جانے دوں گا کہ جس کے ذریعے میں رسول اللہ کی بھولی بھالی امت کو ان بزرگوں کی زنجیروں سے چنگل سے چھڑا کر رسول اللہ کے قدموں تک نہ پہچاؤں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہوئی گئی نہیں انشاءاللہ دیکھ لیں اس پلیٹ فارم کی برکت سے انہوں نے بارہ سو سال میں جتنی جھوٹی عزت کمائی تھی نا جھوٹی کہانیاں سنا کے بارہ سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا بیڑا غرق کروا دیا اللہ کے فضل سے ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوب ہے میرے نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعینا الیوم الدین آمین